لوٹ پارٹ کے سوائے کانگریس یہاں کر ہی کیا نہیں ہے یہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں نے تو اب جا کے پولیٹکس جوئن کی ہے اس سے پہلے تو جیسے ہم اپنے اپنے کاموں میں ویرس تھے ہیں سب ویرس رہتے تھے دیش بھائی کی بھاونہ تو ہمارے دلوں میں ہے لیکن دوستوں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آپ نے کہا تھا کہ بہنوں کو ماتاؤں کو پندرہ سو روپے دیں گے کیا ہوا اس پندرہ سو روپے گا آپ نے کہا تھا پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے کہا گیا وہ روزگار آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جو کسان ہوں گے جو پھل کے باغوان ہوں گے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ راشی میں پھل بیچیں گے کیوں ایسے چھوٹی باتیں کرتے ہیں وہ کیوں ایسے چھوٹے باتیں کر کے وہ لوگوں کو بہلاتے خسلاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کب تک یہ اس طرح کی راجنی کی چلے گی اور کیوں آ جاتے ہیں ہم ہمیشہ آئیں گے جھانسوں میں دوستو ہمیں اپنے ہمارچل باسیوں کو جگانا ہے اور ان کی یہ اکونیتی کے پرتی ان کو سترک کرنا ہے کیونکہ سمجھ پھر سے آ رہا ہے اور پھر سے باتیں شروع ہو گئے یہ فارم بھرو وہ فارم بھرو اتنے پیسے مفت میں ملیں گے تین سو یونٹ بجلی مفت میں ملے گی یہ سب بادوں کے جھانسے میں ہمیں نہیں آنا ہے دوستو ہمارے یششپی پتھان مندری کا جو اس بھارت کو لے کر جو ان کا ویشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ کو پوری تھالی بھی نہیں آئی ہے ابھی تو جو شروع میں آتا ہے پاپڑ یا پیاز صرف وہ ہی ملا ہے آپ کو ابھی ایپٹائزر ہی ملا گی تھالی تو اب ملے گی یہ وہ نیا بھارت ہے جو اب پانچ سال کی نہیں سوچتا ہے اگلے پچیس سال کی سوچتا ہے دوستو ہمیں اس نئے بھارت کا حصہ بننا ہے اور جو زمانے گزر گئے ہیں جو چلے گئے ہیں جو بیٹ گئی وہ بات گئی وہ کانگریس بھی گئی اس کا ہمیں یہاں پہ انچ بھی نہیں چھوڑنا ہے یہ مہیلا بیروڈی کانگریس کا اس شیطر میں انچ بھی نہیں رہنا چاہیے یہ ہندو بیروڈی مہیلا بیروڈی جب یہ سکھو جی کا اپنے چیف منسٹر بن کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں 98% ہندووں کے آبادی والے ایک شیطر میں میں نے ہندو وادی ہندو وچار دھارہ کو ہرایا ہے میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے دوستو یہ مہیلا بیروڈی ہندو بیروڈی اس پارٹی کو ہمیں ہرانا ہے تاکہ ہم پورے دیش کے سامنے گرم سے کہہ سکے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی نام چلتا ہے اور وہ نام ہے رام کا یہ شیطر